نمشکار دوستو دوستو آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طریقے سے کیٹ ڈی سکس ڈوجر کے اندر سیلف کو ہٹایا جاتا ہے بھر لگایا جاتا ہے سب سے پہلے آپ یہ دو تارے نکالیں گے جو کہ آپ کو دیکھ رہی ہیں ڈوائیور کے ہاتھ میں اس میں ایک انجن سے ہے یہ تار اور ایک تار یہ کنٹرول پینل سے اب ان دونوں تاروں کو آپ کو باندھ کے چھوڑنا ہے کیونکہ ان میں کرنٹ چالو رہتا ہے بیٹری سے یہ تاریں اٹیچ رہتی ہیں تو اس لئے ان کو باندھ کے رکھنا ہے جس سے یہ کسی سے ٹچ نہ ہو اب آپ دیکھ رہے ہیں آپریٹر اس میں کس طریقے سے ان تاروں کو باندھ دیں گے یہ ایک تار انہوں نے لیں گے دوسری تار لیں گے اور دونوں تاروں کو آپس میں یہ باندھ دیں گے یہ جو ڈوجر ہے اس میں کیٹرپیلر کا اوریجنل انجن ہے اب یہ جو انہوں نے پہلے والی تار کھو رہی تھی اس میں بھی انیس نمبر کا پانہ لگا تھا اور اس میں بھی انیس نمبر کا پانہ لگنا ہے یہ جو اوپر والی تار کھول رہے ہیں یہ کرنٹ کے ڈبی میں تار جاری ہے اس تار کو بھی نکالنا ہے اس تار سے بھی کرنٹ کو ہٹانا ہے کیونکہ یہ سیلف میں اٹیچ رہتی ہے تار یہ دوسری تار یہ اس میں بھی ایک مین تار ہے پلس ایک چھوٹی تار ہے دونوں کو نکال کے ان کو بھی آپ کو کپڑے سے باندھ کے ایسا سیفٹی رکھنا ہے کہ جس سے آپ کے مشین کے اندر کہیں پہ بھی کوئی سپارکنگ نہ ہو جائے اب یہ دونوں تاروں کو اوپریٹر نکال رہا ہے یہ اوپریٹر نے دونوں تاریں نکال لی ہیں ایک تار یہ اور ایک تار یہ ان دونوں تاروں کو بھی آپ کو باندھ کے رکھنا ہے یہ تاریں اوپریٹر آپ کو یہی دکھا رہے ہیں کہ یہ تار ایک یہاں سے آئے گی پیچھے سے اور ایک تار آگے سے رہے گی اور اس کو بھی آپ کو باندھ کے رکھنا ہے یہ تاریں ایک اس میں لگتی اور ایک تار اس میں یہ دونوں تاروں کو باندھنا ہے اب دوستو یہ پلیٹ جو ہے یہ انجن کے بالکل پیرلل میں لگی ہوئی رہتی ہے یہ پلیٹ کو اپنے کو کھولنا ہے اس میں بھی انیس نمبر کا نٹ لگتا ہے یہ پلیٹ پیردان میں لگی ہوئی ہے اور ادھر سے آپ دیکھیں گے تو ڈوجر کی انجن کے جسٹ پیرلل میں لگی ہوئی ہے اگر یہ پلیٹ ہم کھول دیں گے تو ہمارے ہاتھ کے لئے جگہ اس میں آرام سے بن جائے گی اور ہم سیدھا دوجر میں کام کر سکتے ہیں ایک نٹ دوستو یہ جو سیلف ٹکاوئہ رہتا ہے یہ تین نٹ پہ رہتا ہے یہ اب آپریٹر دوسرا نٹ کھولوہ ہے اس میں بھی انیس نمبر کا نٹ ہی لگا ہوا ہے یہ ڈیریکٹ دوجر کے انجن کے اندر کنیکٹے ہیں اور یہ ایک نٹ نیچے لگا ہوا ہے اس نٹ کو بھی انیس نمبر کے پاس ابھی انیس نمبر کا پانا ہی لگے گا یہ سارے کے سارے گراری کے اندر یہ اٹیچ ہے آپ یہ جیسے دیکھ رہے ہیں سٹیرنگ کے جسٹ پاس میں یہ نیچے چیچس ہے اور چیچس کے پاس میں ہی یہ دیا گیا ہے نٹ اب یہ نیچے کا نٹ آپریٹر اس میں کھول ہوئے ہیں اور ایک نٹ یہ پیچھے کی طرف ہے جو انجن کے مانٹنگ پیڑ کے پاس میں لگا ہوا ہے جس میں ہم نے کوشش کری ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں کس طریقے سے اندر کا جو نٹ ہے اس میں بھی 19 نمبر کا پانا ہی لگے گا اس طریقے سے دوستو آپ کا سیلپ بڑے آرام سے بہار آ جاتا ہے اور آپ سیلپ کو لے کے صحیح کروا سکتے ہیں دھنے بات